شروع اللہ کے نام سے جنہائیت مہربان دہم کرنے والا السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد حارون لہور میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ عید سے قبل پیش آیا جب ہوا کی بیٹی کو جو ہے انتہائی بے دردی اور درندگی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا یہاں پر صرف عزت تارتار نہیں ہوئی بلکہ بھروسہ اور اعتماد کا بھی جو ہے وہ خون ہوا یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ اگر کوئی کام اچھا کیا جاتا ہے تو اس کام کے ساتھ کچھ جڑے ہوئے گندے لوگ گندے انڈے جنہیں ہم کہتے ہیں وہ اس کے اندر ایسی برائیاں پیدا کرتے ہیں ایسی حرکات کرتے ہیں جس سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے یہ واقعہ بھی کچھ اسی طرح کا ایرونما ہوا لاہور میں اور پاکستان بر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے رشتہ ایب جو ہے وہ اب اس وقت کام کر رہی ہیں اس کے پر لوگوں نے اپنا ڈیٹا اپلوڈ کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کا جیون ساتھی جو ہے وہ تلاش کیا جائے اور اس جیون ساتھی کو تلاش کرنے کے لیے یہ رشتہ ایب جو ہیں وہ کافی زیادہ کام دکھاتی ہیں لیکن یہاں پر کچھ بیٹھے ہوئے کالی بیڑے گندے لوگ جو ہیں ان کے ذریعے اپنے مضبو مقاصد کو بھی حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کی عزت کو تار تار کرتے ہیں کہیں بلیک میل کیا جاتا ہے کہیں اسمت دری کی جاتی ہے اور کہیں اس سے آگے بڑھ کر جو بلیک میلنگ کا انصر شامل کیا جاتا ہے یہ بھی لاہور میں ایک واقعہ ہوا جہاں پر یہ جو میں نام لوں گا یہ ایک فرضی نام ہے کہ ایک اکیس سالہ لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی عزت کو جو ہے وہ تار تار کیا گیا یہ معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک لڑکی کا جو رابطہ ہوا ایک رشتہ ایب کے ذریعے جس کا نام موز ہے اس مرز کے ذریعے جو ہے اس نے ایک ڈاکٹر سے جو ہے رابطہ کیا کیونکہ شادی کی عمر ہو چکتی ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے اب جوان ہو رہے ہیں شادی کی عمریں ہو رہی خواہوہ لڑکا ہے یا لڑکی تو اس کی اب جلد جلد شادی کر دی جا اور وہ اس ذمہ داری سے جو ہے وہ صبح دوش ہو جائے تو اس کی لڑکی کی والدہ نے بھی یہی سوچا کہ میں اپنی بیٹی کی ذمہ داری صبح دوش ہوں تو انہوں نے کسی کو کہنے کی بجائے ادھر ادھر کہنے کی بجائے اس رشتہ ایب کا سہارا لیا اور یہاں پر اس لڑکی کا رابطہ ایک ڈاکٹر عبد الرحمان نامی شخص سے ہوا جس سے ہمارے تاریف یہ کرایا کہ وہ جنہ ہوسپیٹل لاہور میں بہر سے ڈاکٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہے بظاہر یہ ایک اچھا رشتہ تھا اس کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں تھی کوئی آر نہیں تھی اور پھر اس لڑکی کے ساتھ اس ڈاکٹر کا رابطہ ممکن ہوا لڑکی نے ہم نے گھر میں بتایا کہ اس نے بات چیز شروع کی ہے ایک ڈاکٹر کے ساتھ جس کا نام عبد الرحمان ہے اور وہ لاہور میں جنہ ہسپتال میں ڈاکٹر ہے دونوں کے درمیان ویٹس ایپ چیٹ جو ہے وہ ہوتی رہی نمبرز کا تبادلہ ہوا تین سے چار دن تک ایک دوسرے کو انہوں نے ٹیلیفونیک لی یا ویٹس ایپ کے میسیجز کے ذریعے جو وہ جاننے ایک کوشش کی پھر اس کے بعد یہ تیپ آیا دونوں کے درمیان کے اب یہ آپس میں ملاقات کر لیتے ہیں فیس ٹو فیس ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں اور جان بھی لیں اور اسی مقصد کے لیے پھر ڈاکٹر نے وہاں پر اپنی انٹینشنز کو جو وہ ظاہر کیا اس ڈاکٹر عبد الرحمان نے پہلے تو یہ کہا کہ آپ میرے فلیٹ پر جو علی ٹاؤن میں واقع ہے وہاں پر آ جائیں کام یہ ایک شریف گھرانے کی لڑکی تھی اس نے وہاں پر اکیلے جانے سے انکار کیا اور کہا کہ مجھے کسی ایسی جگہ نہیں ملنا جو بالکل اکیلے میں ہو اگر آپ اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو کسی پبلک پلیس کے اوپر کرے جس پر ڈاکٹر عبد الرحمان نے اسے جناح پتال کی کینٹین میں بلا لیا وہاں پر یہ لوگ تقریباً آدھ گھنٹا بیٹھے ایف آئی ایر کے مطابق یہ میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایف آئی ایر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لڑکی وہاں پر ملنے کے لیے اس سے چلے گی ساڑھے چار بجے شام کا یہ وقت تھا گرمیوں کے دن ہے ساڑھے چار بجے اچھی خاصی گرمی ہوتی اور دن چرا ہوا ہوتا ہے مغرب تقریباً سوا سات بجے جا کر ہوتی ہے بہرحال یہ لڑکی وہاں پر ان سے ملنے کے لیے گئی اور آدھ گھنٹا جو باتیں کرتے رہے بیٹھے رہے اور پھر اس عبد الرحمان نے اپنی چلاکی اپنی شاترپن کو جاہاں وہ استعمال کیا اور اس بچی کو اس لڑکی کو بہلا پھسلا کر جاہاں زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا لی اور کہا کہ میں یہاں سے تمہیں گھر ڈروپ کر دوں گا کچھ وقت کے لیے ہم یہاں پر چلتے ہیں تم میرا فلیٹ دیکھ لو میرا گھر دیکھ لو کیونکہ لڑکی یہ جاننا چاہتی تھی کہ واقعی یہاں پر یہ ڈاکٹر ہے نہیں ہے اور پہلے وہ خود جان کر جو ہے پھر اس کے والدین تک بھی جانا چاہتی تھی تاہم یہ اس کو زبردستی جو ہے اپنے ساتھ ورگلا کے بہلا پسلا کر اپنے فلیٹ پر لے گیا اس کو اس نے فلیٹ دکھایا اور پھر یہ بتایا کہ وہ یہاں پر رہتا ہے اسی دوران اس نے اسے پھر ڈرایا اور دھمکایا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں نہیں اور ان تمام حربوں کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اس لڑکی کی جو ہے وہ اسمت دری کی اس کے جسم کو نوچ ڈالا اور اپنی حوض جو ہے اس نے درندے نے پوری گئی اب یہ بتاتے بھی بھی مجھے شرم آ رہی ہے کہ کیا معاملات ہوئے میری اس لڑکی سے بات ہوئی اور وہ انتہائی رنجیدہ تھی پشمان تھی اور حیران تھی کہ کس طرح سے جو ہے اس کے ساتھ اس کے اعتماد کا دھوکا ہوا اس کی عزت کو جو ہے وہ تارتار کیا گیا بہرحال یہ لڑکی وہاں سے نکلی اور اپنے گھر کو واپس آئی ڈاکٹر نے جاتے ہوئے اس کو ڈرایا اور دھمکایا مزید کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا تمہارا نمبر میرے پاس ہے میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا تو یہ بچی گھر آئی اور اس نے آکے پھر ابھی والدہ کو تمام واقعہ جو ہے وہ بتایا اور پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس درندے کو جو ہے وہ صدا دلوائیں گے اس کو اس کے کیے کی صدا ملنی بھی چاہیے اور انہوں نے پھر تھانوں کا روح کیا وہ پہلے تو جس علاقے میں رہتے ہیں اس تھانے میں گئے تو انہوں نے ادھر دو گھنٹے بیٹھا کر ان کا بات کچھ جایا کیا اور پھر یہ متعلقہ بتایا کہ آپ فلا میں تھانے جائیں بہرحال یہ وہاں پر پہنچے تھانے میں اور وہاں پر ایپلیکیشن دی پولیس نے پر روایتی انداز اپنایا ان کو ظلیل کیا خبار کیا عجیب و غریب بہودہ ننگے سوالات اس لڑکی سے کرتے رہے اور اس کے بعد کہیں جا کر صبحوں میں یہ رات کے گئے ہوئے ماں بیٹی اور ان کو صبح جا کر ان کی ایف آئیات دی اور اس لڑکے کو بھی جو پولیس کا کام تھا گرفتار کرنا پوری طور پر ایکشن لینا ایسے درندے کے خلاف پولیس ان کو کہتے رہی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمیں جا کے اس کی گرفتاری کروائیں پھر یہ لوگ رات کو اس کو لے کر گئے اور وہاں پر جا کر اس شخص کی گرفتاری بھی کروائی گو کہ یہ شخص اب سلاکھوں کے پیچھے ہے اور اب اس کی جانب سے اور پولیس کے بھی کچھ اناثر کی جانب سے اسے درائے دھم گیا جا رہا ہے اس لڑکی کو اور کہا جا رہا ہے کہ اپنا کیس واپس لے لیں لیکن جب میری اس لڑکی سے بات تھی تو وہ گیب اپ کرنے کے اس میں نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو جو ہے منتی کے انجام تک پہنچانا ہے اس کو اس کے کیے کہ سزا دلوانی ہے اس نے میری زندگی کو جو ہے برباد کر دیا میرا کیا قصور تھا میں نے اس سے کیا مانگا تھا میں نے اس پر اعتبار کیا تھا اعتماد کیا تھا اس کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی تھی لیکن اس درندے نے اس حوص کے پجاری نے جو ہے میری زندگی کو برباد کر دیا یہ اس ماشرے کا انتہائی ناسور ہے اس کے خلاف ساکسی ساکھ کاروائی ہونی چاہیے یہ تو میں نے آپ کو وہاں سٹوری بتائی لیکن رشتہ ایپ جو اس قسم کی ہیں وہاں پر پھر اس کا مطلب بہت سارے ایسے درندے بیٹھے ہوئے ہیں جو بھیڑیے اس انتظار میں ہیں کہ کہیں پر کوئی ان کے جال میں فسے اور وہ اپنی حوص کو جو ہے پورا کریں خدارہ جب بھی آپ ایسی کسی ایپ کا استعمال کریں تو اکیلے بلکل مت جائیں اپنے کسی گھر والے کو ساتھ لے کر جائیں اور پوری چھاند بین کر کے جائیں کہ کہیں کوئی آپ کو ٹریپ تو نہیں کر رہا اپنے گھر والوں کو مکمل اعتماد میں رکھیں کیونکہ ان رشتہ ایپ کے اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کچھ معلوم نہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ تو ملنے کے بعد ہی بڑا چلتا ہے کیونکہ ایسی رشتہ ایپ جو اس وقت یہاں کام کر رہی ان کے اور بہت سارے ایسے درندے موجود ہیں جو پہلے بھی کئی لڑکیوں کی زندگیوں کو برباد کر چکے کئی خاندانوں کو برباد کر چکے ہیں اور کئیوں کے شہر اب شادیاں بھی ہوئی ہوں اور اس کے بعد ان کی زندگیوں کو انہوں نے اجیرن کیا کیونکہ ایسے لوگوں کا کچھ علم نہیں ہوتا کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ اپنے ارد گرد کو دیکھ کر جو رشتہ کیا جاتا ہے ہم اللہ پاک نے جہاں جوڑی بنائی ہے وہ وہی بننی ہوتی ہے اللہ پاک ہم سب کی عزتوں کو جو ہے وہ اپنے امان میں رکھیں اور حفظ امان ہم سب کو عطا کریں اس کیفے مزید جو اپ ڈیٹ ہوگی اس سے آپ کو دوبارہ آگاہ کروں گا تب تک ایجازت دیں اللہ حنکہ بان